بسم اللہ الرحمن الرحیم رسم گفتگو بھی ہوئی ان کے کئی چینلز پر ہم نے بیپرز بھی سنے انہوں نے کہا کچھ مشترکہ دوستوں کے ذریعے مولانا کو پیغام بھیجوایا ہے تو یہ تو تھی کل تک کی پیش رب جس پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوئے لیکن دوسری جانب آج وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کامیاب جوان پروگرام سکیم کا افتتاح کر رہے تھے اور اس کے اغراض و مقاسی سے نوجوانوں کو آگاہ کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے پھر مولانا کا ذکر بھی کیا کہ کرزے کن افراد کو دیے جائیں گے میرٹ پر دیے جائیں گے چاہے وہ پی ٹی ای کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو تو یہ یو آئی ایف کا اب ایک طرف مذاکرات کی کوشش پرویس خٹک صاحب کی سربراہی میں کمیٹی اور دوسری جانب مولانا پر پھپ دیا تو ذرا دیکھئے وزیراعظم کیا فرما رہے تھے سو عرب روپے کے کرزے رکھے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے پچیس عرب صرف خواتین کے لیے سپیسیفک لی ہوں گے ایک لاکھ تک کرزہ دے جائے گا سود کے بغیر اور یہ پینتالیس ڈسٹکٹ میں جو سب سے کمزور طبقے ہوں گے ان کے لیے کرزے دیے جائیں گے انسیشن پر کرزے دیے جائیں گے وہ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک ہوں گے اور جو تیسرا ٹیئر ہے وہاں پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ تک کرزے دیے جائیں گے اور یہ سب میرٹ کے اوپر ہوگا ہم ویسے فضل الرمان کے لوگوں کو بھی کرزے دے دیں گے گروہ میرٹ کے اوپر آگا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ پہلی اسیمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے میں اس کے اوپر مزید اور بات نہیں کروں گا اور ویسے اس پر مزید بات رہ کیا گئی تھی کوئی بات نہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے یعنی کالم نگاری ہے نا تو کوئی ایسی یہ سنجید آپ وزیر اعظم ہیں کوئی بات نہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں انہیں کہ کشمیر کا معاملہ ہے خطے کے مسائل ہیں اکانومی کے مسائل ہیں یہ وقت نہیں ہے دھرنا دینے کا اس لیے انہوں نے پہلے تو ایک قرائی یہ تھی نا کہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں دیکھ لیں گے ہمیں نے پھر انہوں نے سوچا مذاکراتی کمیٹی بناتے ہیں اور بڑے سیزنڈ سینئر سیاستدان پرویس خٹک صاحب کو یہ ٹاسٹ سونپا گیا تو اس پہ ہم کل تک تو داد دے رہے تھے اب ایک طرف یہ مذاکرات دوسری طرف یہ پھپتیاں تو یہ تو پرویس خٹک صاحب کو گائیڈ لینڈ دی ہے انہوں نے یا ان کے اوپر فلائنگ کیک لگائی ہے اب آپ یہ بڑے پوڑوں کی طرح کیوں اب اس طرح لیکچر دے رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں آپ کے لئے تو قرضوں کا اعتدام ہو رہا ہے یعنی میں خان صاحب کی بات کو کانٹینیو کروں پھر نہیں تو آپ کو تو ادھر مسکرانت چاہیے یہ تو اب میری زبان آپ کے موں میں کیسے چلے گئے صحبت کا اثر ہے چلیے تھوڑا بات دیکھیں یہ آتیں جو ہیں نا وہ جاتے جاتے جاتی ہیں نا تو وہ ایک ہمارے مجھے آدھر لڑکپن میں ایک بابا مہنگا ہوتا تھا ہمارے گلی میں پاک پٹن شریف میں تو وہ سکھ سے مسلمان ہوا تھا تو وہ صبح صبح اٹھ کے کہتا تھا نانک نانک کہنے ہیں رب مل گیا یہ گاتہ تھا یعنی نانک نانک کہتے ہیں رب مل گیا تو آپ اس سے پوچھا کے یہ کسہ کہا انہیں کہا نانک جو ہے وہ نکلتے 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 نکلے گا نا تو مطلب یہ ہے کہ آخر عمر گزری ہے اس کے ساتھ تو وزیراعظم کی عمر گزری ہے ان بھپتیوں میں ان تانوں میں قادر القلام ہیں وہ تو اب ایک دن میں تو آتے تبدیل نہیں ہوتی نا تھوڑا تو کوئی اور معاملہ پریشر آئے گا لیکن آگے سے بھی سرخ جنڈی ہے سب جنڈی نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مزاخرات کا وقت گزر گیا ہے اب بات ہوئی تو پوری اپوزیشن کے ساتھ ہوگی اور اس طیفے سے کم پر بات ہی نہیں ہوگی جو مولانا ہے شباشر صاحب آج مولانا کسی وقت رات کو آسکتے ہیں لاہور کل شباشر صاحب ملاقات ہے دیکھیں مولانا کے اوپر جو پھپتیاں ہیں یا ان کے اوپر جو ان کے تانے ہیں اور فکریں ہیں یہ چست کرنے کی ان کو بہت پرانی عادت ہے اور میں ان سے بحث کیا کرتا تھا کہ اب مولانا کے بارے میں اور کبھی کبھی وہ مان بھی جاتے تھے یہ بات اور پھر کیونکہ حریفہ اول ان کے مولانا توا لیکن اب مولانا نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی گئے سے مولانا نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی یعنی یہ تو ایک یہ جو ان کی بھپتی ہے نا یہ کوئی چھوٹی بڑھ گئی جو 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 کچھ انہوں نے کہا ہے ابھی کل پرسونک ٹاک شو میں مفتی قفائش صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وزیراعظم کے بارے میں وہ بھی میں نشری نہیں کر سکتا تو بات اس لیے ان کو بھی ذرہ چاہیے کہ وہ بھی دھیان دے اور وزیراعظم بھی چاہیے کہ وہ وزیراعظم بن رہے ہیں کوئی احساس کریں آج دوپہر تک تو ایک دو چینل سے میں نے یہ خبر بھی دیکھی تصدیق کرنے کی میں نے کوشش کی لیکن جو ہمارے ذرائیں استعمال باد میں انہوں نے تصدیق نہیں کی وہ یہ تھی کہ این ممکن ہے وزیراعظم خود بھی مولانا سے رابطہ کر لیں تو کر سکتے ہیں وہ تو سلیم صافی صاحب تشریف لے وزیراعظم نے کہا کہ جو یوٹن نہیں لے سکتا وہ اچھا بڑا لیڈری نہیں ہے اگر تو یہ کرتے ہیں یہ تو بہت امدہ یوٹن ہو اتنے سنجیدہ نہ ہوا کریں ابھی دیکھیں نا سپورٹس مین ہے کھیلنے کی عادت ہے کھلاری ہیں کھلنے دیں چوکا چکا لگانے دیں مذاقرات تو دیکھا جائے گا دیکھ لیں گے وہ بھی اسی مو سے جائیں گے ہمارے سلیم صافی صاحب تو کہہ رہے تھے بھائی ان کو تو کھڑے لین لگا رکھا ہے اچھی بھلی پرفارمس تھی ان کی خیبر پختونخواہ میں دیکھئے ایک حکومت بڑی مشکل سے بنی تھی ازاد امیدواروں کو ساتھ بلا گیا اگر اس وقت مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب کٹے ہو جاتے مولانا قائل کر لیتے ان کو یا وہ قائل ہو جاتے تو پی ٹی کی حکومت نہ بنتی لیکن آپ جو کچھ بھی کہے پرویز خٹک نے وزیراعظم کے طور پر ایسا کام کیا کہ بڑی مضبوط پوزیشن میں پی ٹی آئی جو تھی دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن میں اوبری ہے وہاں سے ٹو تھرڈ مجارٹی اس کی آگئی مگر اس کا صلح ان کو یہ ملا کہ وہ بیچارے ایک وزارت داخلہ داخلہ تو ان کی خواہش تھی ان کو دفاع مل گئی اچھا اب وہ دفاع میں سلیم صافی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں صاحب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے گفت کو سنیے جنرل دیاولاک کی کابینہ میں وزیر سے دفاع کے اور بڑے سندھ کے بڑے چوٹی کے لیڈر تھے اور میر رسول بخش تالپور جو گورنر رہے پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ کے اور پیپلز پارٹی کے بڑے بہت بڑے لیڈروں میں تھے ان کے بھائی تھے بڑے تو وہ پھر بٹر صاحب سے ناراض ہوئے تو اب وہ وزارت دفاع قبول کر دیاولاک صاحب کے دور میں تو اب ان کی موشہ بہت بڑی بڑی تھی یہ کس لئے رکھا گیا وزیر دفاع کیونکہ انہوں نے کہا میری موچے بڑی بڑی ہیں میری موچوں کی وجہ سے تو یہاں یہ ہے ان کو بھی موچوں کی وجہ سے رکھا گیا نہیں نہیں ہے ہی نہیں تو اب یہ ان کی چھوٹی موچیں ہیں اس وجہ سے رکھا گیا کسی کو بڑی موچوں کی وجہ سے رکھ لیا گیا کبھی ذرا روپ پڑ جائے اور کسی کو بچانوں کو کہا کہ موچ ہر وقت نیچی ہے تو اس لئے جو خٹک صاحب ہیں وہ پہلے سے وزیر دفعہ بنا دیا گیا یعنی وزیر بے محکمہ ہے عملل اب وزیر دفعہ کو کون پوچھتا ہے بیچارے کو اچھا چلے اہمیت ہے نا ان کی اتنا بڑا ٹاسک ان کو دے دیا گیا ٹاسک تو دیا گیا وزیر بے محکمہ ہوئے نا چلے سلیم صاحب صاحب خوش آمدی دیکھ بھائی پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم کہتے ہیں اچھا حضور آپ مولانا سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی رہتی ہیں نہیں ہوتی رہتی نہیں ہے تازہ ملاقات ہوئی ہے اور آپ ایک بڑی خبر لے کے آئے ہیں کہ بڑے آلہ سترین سطح پر ان کی بات چیت ہوئی ہے یہ کچھ ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے آپ ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب کل سے آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں جہاں شام آ جائیں انشاءاللہ چشم مہاروشن دل ماشاد اور ان کے ایجنڈے میں بلکہ ان کی جن لوگوں سے ملاقات کی خواہش ہے ان میں ایک شامی صاحب بھی ہیں میری تو گھر کی مرگی دال پر آ پر ہوں میں تو جائیں تو اس میں تو ظاہری بات ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ تازہ خبریں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی بلکہ مجھے تو صرف ایک سائیڈ کی مل رہی ہیں آپ کو تو پہلے سے بھی وہ جو دوسرے سائیڈ سے ملنے جا رہے ہیں شعبہ شریف صاحب کی سائیڈ تو وہ تو شامی صاحب کو پہلے سے اس کا اندازہ ہوگا ہے یعنی وہ دوسری سائیڈ ہو چکی ہے ہاں جی وہ تو حالانکہ ہم سمجھتے ہیں ایک ہی سکیہ کا دوسرا رخ ہے یہی تو مولانا کی کامیابی ہے نا کہ ہم مولانا پہلے نمبر پہ ہو گئے وہ سکنٹ ٹیئر میں آگئے تو کیا باتیں ہوئیں آپ کی اور مولانا کی کیا کیا باتیں کہاں کہاں ہو چکی ہیں دیکھیں ایک تو جو شیخ رشید صاحب جن کا آپ نے بھی اشارہ کیا اور شیخ رشید صاحب جن رابطوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں جو اصل خبر تھی تو یا تو شیخ رشید صاحب کے معلومات جو ہیں وہ ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں اور جن رابطوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ آل لڑی ہو چکی ہیں اور آلاترین سطح پہ ہو چکی ہیں اور یا میں بھی کہ شیخ رشید صاحب کے علم میں ہو کہ اس طرح کے کوئی رابطیں ان سے فیوچر میں بھی ہونے والے ہیں لیکن جو پہلے سے ہو چکے ہیں وہ تو بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں کیونکہ ان رابطوں کے بعد نہ صرف یہ کہ مولانا فضل رامان صاحب اسی طرح یکسو ہیں بلکہ ان کے لہجے کی توڑی سی تلخی کم ہونے کی بجائے وہ بڑھ گئی ہے اور اس کے بعد ان کی شورہ کا اجلاس ہوا اور اس شورہ کے اجلاس میں جب یہ بات کی گئی کہ التوا کی تجویز پہ بات ہوئی تو مولانا نے اس میں بہت سخت جواب دیا تھا اپنی شورہ میں کہ التوا کی ایک صورت تو یہ ہے کہ میں مر جاؤں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پھر التوا کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ کیلئے سیاست چھوڑ دوں تو جب اپنی شورہ میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اس سے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جن رابطوں سے توقع لگائے بیٹے ہیں ان کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے بلکہ شاید نتیجہ جو ہے وہ الٹ نکتا ہے صاحب صاحب یہ بتائیے کہ آخر مولانا جو ہے یعنی ان کو اتنا پختہ یقین کیوں ہے اپنی کامیابی کا کس سے تعویز لیا ہے انہوں نے یا کون سا کون سا وظیفہ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں شامی صاحب ایک تو یقین تو شاید ثانوی معاملہ ہے لیکن وہ جو اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے ان کے بارے میں جو ان کی طبیعت کی یا ان کی سختی ہے وہ تو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اس کی کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی یعنی عمران خان صاحب نے بھی پہلے بھی کوئی اثر کسر نہیں چھوڑی ان کو بتوقیر کرنے میں اور ان کی تضلیل کرنے میں دوسرا مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں اب ٹھیک سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں بھی کیپی میں ان کا حق لے کے ان سے چین کے عمران خان کو دیا گیا اور اس مرتبہ بھی ان کی یہ رائے ہے کہ اس بندے کی خاطر مجھے قربان کر دیا گیا تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے اور تیسرا جو مولانا صاحب مثلا میری پہلی مرتبہ ان سے عمران خان صاحب کے بارے میں ڈیٹیل گفشت دوہزار سات میں ہوئی تھی ٹیک اور پھر دوہزار تیرہ بارہ تیرہ میں بھی ہوئی تھی ان موضوعات پہ تو میں بھی ان کا ناقد رہا ہوں لیکن میں ان کے بارے میں کبھی بھی یہ جو کنسپیریسی تیوریز ہیں جی فلان کا ایجنٹ فلان کا ایجنٹ ان کو میں نے کبھی بائے نہیں کیا تو میں مولانا سے کئی مرتبہ اس پہ بات کی ہے کہ جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن وہ نہ کسی کے ایجنڈے پہ ہیں نہ کسی کا ایجنٹ ہے تو ایک تو مولانا صاحب شروع دن سے وہ کنسپیریسی تیوریز بائے کر رہے ہیں اور وہ ان پہ یقین رکھنے والے ہیں اس معاملے میں دوسرا دوہزار بارہ میں جب یہ پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا ڈالنے کی کوششیں ہوئی تو اس وقت کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت نے مولانا صاحب سے ملاقات کی تھی اور مولانا نے یہ میں نے یعنی دوسرے پریقوں سے بھی پھر تصدیق کی تھی اور مولانا نے بھی اس وقت مجھے بتایا تھا تو مولانا نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں یعنی ان کی طرف سے یہ پیشکش دی کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی بات بنا لے تو ہم آگے آپ کو یہاں یہاں پہ کے موڈریٹ کر لیں گے تو مولانا نے اس وقت بھی یہ جواب دیا تھا کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کہیں کسی بھی گروہ کے ساتھ کہیں لیکن اس بندے کے ساتھ میں چلنے کیلئے تیار نہیں ہوں ٹیک تو ایک تو وہ چیز ہے دوسرا ابھی یہ ایک بات ہمارے لئے بھی حیران کن ہے کہ مولانا ماضی کے برقس پہلی مرتبہ شدید اشتعال میں بھی ہیں اور دوسری طرف حد درجہ مطمئن بھی ہیں یعنی اس روز بھی وہ بیٹے ہیں ان کے دوسرے بائی بھی تھے مولانا تارمان صاحب وہ تو ان سے بھی زیادہ گپ شپ لگانے والے ہیں سافر صاحب یہ جو حد درجہ اشتعال میں ہے چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کیوں ہیں وجوہات آپ بتا رہے ہیں جو ان کی نکتہ نظر ان کا ہے لیکن حد درجہ مطمئن یا پور اعتماد ہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ہمارے ہمومن ایسے اعتماد کی تو مولانا جو ہے وہ پہلے سے بھی مرد بغران ہیں مثلا ایسا اتفاق ہوا تھا کہ کوئٹا میں جب ان پر خودکوش حملہ ہوا تو اس کے چند منٹ بعد اس سے میری بات ہوئی تھی وہ پہلے سے میرا پلین تھا ان کو فون کرنے کا تو میں حیران ہو گیا کہ خودکوش دماغے کے جس میں کھئی لوگ مرے بھی تھے اس کے چند منٹ بعد جو تھے وہ مولانا صاحب بڑے خوشگوار اور روایتی ہنسی مزا کے موڈ میں تھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے فارغ کیا تو اسی دن ایک تصویر آئی تھی جس میں نواز شریف صاحب بھی ہنس رہتے اور مولانا بھی ہنس رہتے تو وہ مولانا صاحب نے اس روز اپنے اس خودکوش حملے سے متعلق ان کو وہ لطیفہ سنایا تھا تو مثلا اب ان کی حکومت اس دن نواز شریف فارغ ہو گئے تھی تو مولانا کا خیر روٹین میں بھی یہ ہے کہ وہ بہرحال بہادر بھی ہیں اور دل کو نہیں لگاتے کوئی بات دل کو نہیں لگاتے یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ایک منٹ میں میں جامی صاحب معافی چاہتا ہوں دوسرا اس معاملے میں ان کو جو یہ دسمبر دسمبر کی ورد ان کے سامنے لگائی گئی تھی یہ میرا اب تجزیہ ہے جو میں مولانا صاحب کے مائن کا تجزیہ کر رہا ہوں جو غلط بھی ہو سکتے اور صحیح بھی ہو سکتے وہ یہ ہے کہ جو پہلے مولانا کو دسمبر کا کہہ کے روکنے کی کوشش کی رہی کہ جو آپ دسمبر تک انتظار کریں پھر شاہ باز شریف صاحب بھی ان کو یہی کہتے رہے کہ جو آپ دسمبر تک انتظار کریں دسمبر تک ہمارے ہم سب کی عرضو بغیر درنے کے پوری ہو رہی ہے یہی بات ان کو پیپلس پارٹی کی قیادت نے بھی بتائی تو وہ یہ سمجھنے لگے ہیں اب شاید ان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ کام تو ویسے بھی یعنی پہلی سیڑی انہوں نے چڑھنا ہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس کے نتیجے میں اگر مکمل کامیابی نہیں بھی ہوتی تو تبدیلی میں پہلی تبدیلی تو اس کے نتیجے میں آ سکتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے کچھ ذہن بنا ہوا تھا دسمبر جنوری میں تو میرا یہ مو کم از کم اس کو ایکسپیڈائٹ کر لے گا اور یقینی بنا دے گا ٹھیک میک سنس اچھا وہ دوسرا نقطہ ہے شامیل صاحب مزاخرات کی بات بھی اب کر لے پرویز خٹک صاحب کو یہ سمہ داری دی گئے یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ پھپتیاں کسی جاتی ہیں اور پرویز خٹک صاحب مزاخرات بھی کریں گے پرویز خٹک صاحب اور ان کے ساتھ چار پانچ اور لوگ ایک اطلاع یہ تھی کہ پرویز علیہ صاحب ہوں گے قیسر صاحب ہوں گے صادق سنجرانی صاحب ہوں گے ابھی ترنامو کا اعلانی ہے ایک اطلاع تھی اور دوسری اطلاع یہ تھی کہ چار صوبوں سے پی ٹی آئی کی جو ترجمانی کرنے والے سینئر سیاستدان ہیں ان کی نمائنگی ہوگی نہیں اصل تو بات یہ ہے دیکھیں انہوں نے کہا میں نے پیغام بجوا دیا ہے صلافی صاحب کون لوگ ہو سکتے ہیں جو مشترکہ دوست ہیں جو پیغام لے کے گئے ہوں گے دیکھئے جی وہ پہلی بات یہ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب میرے خیال میں اس معاملے میں اتنا ہی ڈیلیور کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے ابھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے دفعہ میں جتنا ان کا کردار ہے اتنا ہی کردار ہوں سے اتنا ہی حکومت کا دفعہ کر سکتے ہیں اتنا ہی وہ اس حکومت کا دفعہ کر سکیں گے دوسرا جو سب سے زیادہ میرے خیال میں اب حکومتی کیمپ میں جس شخصیت کا مولانا صاحب سب سے زیادہ عزت اور احترام کرتے ہیں اور ذاتی تعلق بھی ہیں اور ان سے متاثر بھی ہے وہ چودری شجاعت حسین صاحب ہیں اور میرا خیال ہے شاید کہ ابھی جو وہ پنجاب کی طرف آ رہے ہیں تو شاید ان کا پہلے سے ان کی حیاریت دریافت کرنے بھی جائیں گے بلکل تو پھر تو وزیراعظم نے تو میرے خیال ابھی تک ان کی خیاریت دریافتی نہیں کی تو درکھ شجاعت حسین نہیں وزیراعظم پنجاب گیتے نہیں وزیراعظم اور گوانر پنجاب بھی گیتے وزیراعظم لیکن لیکن اس میں میرے خیال میں وہ اس لیے زیادہ مولانا صاحب کو مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ جب وہ عمران خان صاحب اور قادری صاحب کے درنے تھے اور جب چینی صدر کا پروگرام بن رہا تھا تو اس وقت ایک تو چینی سفارت خانے نے بھی کوشش کی کہ کوئی عمران خان صاحب اور ان لوگوں کو درنہ ختم کرانے پہ آمادہ کرے اور اس وقت حکومت نے بھی کوشش کی تھی اس وقت میانواز شریف صاحب نے مولانا فضل رامان صاحب کو بیجا تھا چودری شجاعت صاحب کے پاس اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت چودری شجاعت صاحب اپنے اس وقت کے اتحادیوں سے بات نہیں منوا سکے تھے تو میرے خیال میں ہم کہتے ہیں نا کہ بعض وقت لگتا ہے کہ میدان سجا ہے سارا مقافات عمل ہو رہا ہے وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ریورس ہو رہی ہیں تو اب چونکہ وہ چیز بھی ہے اس وقت چودری شجاعت صاحب ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے تو اس لئے اب چودری شجاعت صاحب میرے خیال میں مولانا صاحب کو بھی مجبور نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر رابطے کی بات ہو تو رابطے کی دو جگہ ہو سکتی ہے ایک تو پرویز خٹک صاحب کی ذاتی دوستی ہے مولانا فضل رامان صاحب کے بھائی اتاور رحمان صاحب سے نہیں لطف رحمان صاحب سے لطف رحمان صاحب سے میرے خیال اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس میں یہ کہا جاتا ہے بعض وقت مزاق کے لئے کہ یہ باقی بھائی جو ہے یہ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں اور وہ وزیرالہ کا بیٹا ہے تو وہ جو پرویز خٹک صاحب کی اپنی پارٹی میں مسائل تھے یہ ذیولہ فریدی اور باقیوں کے ساتھ تو وہ چونکہ ان کے ساتھ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے تو ان کی مسالحات اس وقت پرویز خٹک اور ان کے وہ جو ہمارے جو پختون کلچر کا ایک معاملہ ہے اگرچہ وہ پی ٹی آئی نے بہت خراب کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک رابطہ ان کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ میرا گیس ہے جو پرویز خٹک اپنے ان کے بائی کو استعمال کر سکتے ہیں رابطے کے لئے اور دوسرا چودری شجاعت کا ہو سکتے ہیں ویسے بھی ملنے ملانے میں تو کوئی وہ نہیں وہ تو سنجاری صاحبی کسی وقت صاحبی صاحب ایک بات اور بتائیے آپ میری اطلاع بھی یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہے اور آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کی بڑی تشفیش کا آزار کیا ہے تو آپ بتائیے آپ کی اطلاع کیا ہے اور کس طرح کی ان کا معاملہ صحبی صاحب بھی دیں اس معاملے پر یہ بھی اہم موضوع میں رکھا ہوا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کے حوالے سے آج ایک دو کالمی خبر نمائی طور پر کئی اخباروں میں لگی ہوتی جنہوں نے ان تمام خبروں کی تردید کی اور کہا کہ وہ ان کی صحت بلکل ٹھیک ہے ان کے صحت کے حوالے سے یوں تفسرہ نہ کیا جائے کیونکہ ہم سے تصدیق کر لی جائے لیکن صحابی صاحب کے علاوہ محترمہ شریر رحمان کمر زمان خائرہ صاحب اور آج سعید گنی صاحب نے تینوں نے مخلف بیانات میں اس بابت اپنی کنسرن کا پریشانی کا اظہار کیا ہے مجھ سے تو ایک ایسے جو معالج ان کے جنہوں نے اس کے چیک اپ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے ارسلہ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا گرفتاری سے پہلے گرفتار کیا گیا ان کو اور بے احتیاطی کا مدارہ کیا گیا تو ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے صحابی صاحب جی شامی صاحب گرفتاری سے پہلے آپ نے بھی ان کو دیکھا ہوگا میں بھی ملتا رہا تو ایک تو گرفتاری سے پہلے بھی ان کے حرکات سکنات پہ بھی وہ سارے اثرات اس وقت نمائع ہوتے تھے ان کے حافظہ بھی اس سے متاثر ہوتا نظر آتا تھا پھر ابھی جو میں نے کل ٹویٹ کی ہے تو اس کی وجہ بے پیپلز پارٹی کے ذرائع نہیں ہیں خود مجھے بیروکریسی کے اور انٹیلیجنس کے بعد ذرائع نے یہ بات بتا دی کہ ان کی صحت جو ہے وہ بہت خراب ہیں ان کی جتنی بھی تمام بیماریاں تھی ان کی حالت تشویشناک اس حد تک ہے مثلا ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ ادھر بستر مرک پہ پڑے ہیں لیکن وہ تمام بیماریوں کی نویت ایسی ہے مثلا جو دل کی بیماری ہے جو کلوٹ کا مسئلہ ہے جو شوگر کا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی بھی وقت کسی حادثے کا خطرہ ہے اور ظاہر رکے کہ وہ ادھر جس حالت میں ہیں تو ان کو ایمیجی ایٹی پر رسکیو نہیں کیا جا سکتا اور میں نے بھی ٹویٹ میں بھی یہ واضح کی ہے کہ یہ ہم کوئی زرداری صاحب کی محبت میں یا اس کے دفاع میں نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ماضی آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں شامی صاحب ہم نے تو صرف پڑا ہوگا آپ سے سنا ہوگا آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ بٹو کی لاش بدقسمتی سے پنڈی سے گئی پھر محترمہ کی لاش پنڈی سے گئی ایک تو اصولی طور پر اور اس سے پہلے لیاقت علی خان کی لاش پنڈی سے گئی تو میں صرف اس کنٹیکس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ زرداری صاحب کو رہا کیا جائے ایک تو یہ بھی اصولی طور پر غلط کیا گیا تھا کہ اگر کیپی والے کا کیس ادھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ یہ سندھ کے احتساب عدالتوں پر اور پورے عدالتوں پر عدم اعتماد کا اظہار تھا کہ آپ کہتے کہ وہ حکومت سے انفلینس ہو سکتے ہیں اور آپ اس کو ادھر لائیں دیکھیں اگر اس ملک میں کوئی شقہیں اختیار اقتدار ہے کوئی عدالت کوئی انتظامیاں کوئی عدارہ سنتا ہے تو فوراں سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کو سندھ منتقل کیا جائے ان کا مقدمہ سندھ منتقل کیا جائے وہ وہاں کی جیل میں رہیں وہاں کے ہسپتال میں رہیں اگر کوئی زمانت ان کی لینے کی توفیق کسی کو نہیں ہے یہ ایک پاکستانی کے طور پر یہ ہمارے دل کی صدا ہے اور کاش کوئی اس پہ توجہ کرے ٹھیک ایک بریک کا وقت یہاں پر آن پہنچے شامی صاحب اس کے علاوہ میں نے یہ بتانا تھا کہ آج حاصل بزنجو صاحب نے بھی وہ بات کر دے جو بلاول بھٹو یا حسن اقبال کر رہے تھے وہ مولانا تکاری رہے تھے کہ نئے انتخابات اور وہ یہ بھی مولانا کو تجبیز دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتے اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ترکی اور امریکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے بالخصوص ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے جو حالیہ خط کے تناظر میں جو صورتحال نے جنم لی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بلکم بیک ناظرین تو بریک سے پہلے ہم مولانا کے زادی مارچ کا ذکر کر رہے تھے اور پھر یہ کہ حاصل بزنجو صاحب یا پاکستان مسلم نگنون یا پیپس پارٹی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے لیکن مولانا کی شخصیت پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیسے ممکن ہوا کہ اچانک مولانا جو ہیں وہ صفحے اول پہ آ گئے اور دو بڑی جماعتیں ایک جماعت کی حکومت بھی ہے یہاں سندھ میں وہ پسے پردہ چلے گئے ان کی ہم نوا بن گئی مولانا پیشوا بن گئے جو آئے گا میدان میں پھر اس کا یہ ایڈوانٹیج تو ہوگا وہ جو حفیظ کا شیر ہے نا کہ لپ سوال ہے یہاں شوق وصال ہے یہاں کس کی مجال ہے یہاں جو ہم سے نظر ملا سکے دیکھیں مولانا جو ہیں انہوں نے ایک دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے آپ اسے اختلاف کریں یا اتفاق کریں اس سے وہ تمام لوگ اور تمام کارکن جو پی ٹی آئی سے بیزار ہیں وہ سب کا مرجع ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اور بلاور تو کچھ بول رہے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب کا جو امیج ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے وہ گھر میں بیٹھے جو بھی سوچ رہے ہیں ان کا جو بھی تجزیہ ہو لیکن جو لیڈرشپ ہے نا وہ پیش قدمی کا نام ہے وہ بہادری کا نام ہے یہ ازادی مارس تو ابھی ستائیس کون ہے اس سے پہلے اگر ہم مہینے ڈیٹ کی سیاست کو دیکھیں تو مولانا نے جو سیاسی فائدے حاصل کر لی ہیں مولانا جو ہے اس وقت مولانا ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد شخصیت ہے اس وقت ان کی ایک چھوٹی پارٹی کے لیڈر نے اس طریقے سے کبھی پیش قدمی نہیں کی اور اس طریقے سے لوگوں نے اتے توقعات وابستہ نہیں کی ٹھیک ہویا تو اب دیکھئے مگر میں ایک بات آج آج حکیم محمد صعید صاحب کی جو ہے وہ برسی ہے شہید ہوئے ان کے جو خیالات تھے نا عمران خان صاحب کے بارے میں مولانا کی طرح کے چدید خیالات تھے وہ سوشل میڈیا پہ کئی لوگ ان کو پھیلاتے ہیں میں کہتا ہوں بات صاحب ان کو بول جائیں وہ بڑی شدت تھی ان کو اور ان کو خیال تھا کہ یہ بھی ایک بڑا ان کا اقتدار ان کو ملے گا اور پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے چلیں اللہ تعالی تو برحال حکیم صاحب جو تھے ایک پاکستان کے بڑے مخلص خدمت گزار تھے ایک بڑا مدینت الحکمت بسایا طبع مشرق کو فروغ دیا اور سادہ زندگی گزارنے والے اور کم سے کم خرچ کرنے والے ایک کمرے میں ایک کمرے میں زندگی گزارتی وہی دفتر وہی بیڈ روم وہی ڈرائنگ روم صحیح ہے اور اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی بیٹی سادیا راشد جو ہیں ان کو حوصلہ دے مزید ان کے کام کو آگے بڑا لے ایک اور بڑا اہم موضوع شامی صاحب اس پر کئی دن اس میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج تو انتہا ہوگی نا جو ترکی نے شمالی شام میں کاروائی کا آغاست کر رکھا ہے کردوں کے خلاف دہشتگرد جو ان کے بقول ہیں چکچھنا سے ان کے سرد کے قریب شمالی شام میں ان کے خلاف اور وہاں پر ایک سیف زون بنانا چاہتے ہیں جہاں پر تیس لاکھ سے زائد جو شامی مہاجری نے ان کو وہاں بسانا چاہتے ہیں تیب بردوان تو یہ نو اکتوبر سے آن ورڈ ترکی نے یہ کاروائی کا آغاز کی ہے تو آج شامی صاحب امریکی صدر جونلڈ ٹرمپ نے کوئی بارہ کلائنوں کا ایک خط لکھا ہے جو کہ تاریخ میں ایک منفرد خط ہے اور توہین امیز خط ہے اس کے طور پر یاد رکھا جائے گا سفارتکاری بہت پیچھے رہ گئی سفارتی زبان بہت پیچھے رہ جائی جس طرح سے وہ بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں اس میں توہین امیزگی کا زیادہ اضافہ ہو گیا اس خط میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمق مت بنیں don't be a fool پھر وہ نے اقتصادی طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اپنے جو ازائیں میں اس حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ابھی حالیہ دینوں میں آپ کو ایک مثال دی ہے ایک انڈریو برنسن نامی ایک پاسٹر ہے جو کہ پچیس سال سے ترکی والے خطے میں خدمہ سر انجام دے رہے تھے اپنے مذہب کے سلسلے میں وہ سیاسی قیدی بنے جو ترکی میں ایک کو ہوا تھا اس چکر میں دو سال وہ جیل میں رہے اور پچھلے سال وہ رہا ہوئے تو ٹرم صاحب نے ابھی جو منگل کو سینٹ کا اجلاس ہوا اس اجلاس کی کاروائی میں ان کو بلایا اور ان کی دوہیہ قلمات سے اس سینٹ کی کاروائی کا آغاز ہوا تو یہ ایک بڑا سمبولک میسج انہوں نے دیا طیب بردوان کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جنرل مظلوم کبانی ہیں جو کمانڈر ہیں سیرین جیموکریٹک فورسز کے ان کا خط میرے پاس ہے وہ ڈیل کرنا آپ سے چاہتے ہیں تو آپ یہ جنگ بند کریں اور ڈیل کریں مزید خونہ بہائیں ورنہ میں آپ کو اعتصادی دور پر تباہ کر دوں گا تو آج اسی سلسلے انہوں نے وہ خط جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکت یہ بی بی سی نے بھی کوڈ ریپورٹ کیا سینئر صحافی تذیعہ کار جناب فیصل عزیز خان صاحب ترکی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے لیکن ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ سیریا کے معاملے پر غور کرنے کے لیے آج امریکہ میں ایک اچلاس تھا کچھ تصویروں سے جلاس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جملے بازی کی اور ان کو جو کہا اس کا مفہوم کچھ ہوا ہے کہ یہ عورت جو اس طرح کھڑی ہے میرے اوپر بڑی ان بیلنس طریقے سے کھڑی ہے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ خط پھر وہاں ڈیموکریٹس کی ساتھ پھڑا پھر بردوان صاحب کو ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا لیکن جواب میں تیب بردوان صاحب نے جو ان کے وائس پریسڈنٹ اور وزیر خارجہ وہاں گئے میں ان سے ملنے سے انکار کر دی کہا کہ میں صرف ٹرم سے بات کروں گا ان سے یہ سوال پوچھا بھی کیا کل وہ دیکھی ان کا جواب کیا تھا تیب بردوان کا دیکھارا یہ ہے کہ ہونے ہیں؟ آپ کوشانے کے لئے ہیں؟ سوف ایک امریکان دیلگیز و چاہتے ہیں، سوف ایک اندشین ہوں۔ اس کا اوام شانسی ہے۔ اس کے لئے جو کہیں گے؟ مجھے آپ کو سوچاہوں ، کسی پھر بھی ہے؟ جا ہوں کہوں اس کے لئے ہیں، پھر بارے ہیں۔ سوف اوام شبراکن کے لئے ہیں، سوف آپ کو Ugh�نا چاہتے ہیں۔ پھر رہا کے لئے ہیں۔ ملوں گا کسی اور سے ماں سیوائے ٹرمپ کے علاوہ ٹرمپ سے صرف بات چیت ہوگی اس موضوع پر تو یہ دو موضوعات ہو گئے نہیں پہلے فیصل عزیز خان سے پوچھ لیں وہاں کی صورتحال کیا پہلے ہیں جی اسلام علیکم فیصل عزیز خان صاحب بہت شکریہ آپ نے محکم جی اس میں ایک چیز میں کلیریفائی جی جی کیجئے یہ کیا صورتحال ہے اس وقت ترکی میں جی جی اس میں میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں یہ آپ نے جو ابھی چلایا بھی ہے جو سکائے ٹی وی سے غالباً بات کرتے ہو اس کے فوراں بعد ایک کلیریفکیشن آگئی تھی کیونکہ اگر آپ ان کا سوال پوچھیں تو انہوں نے مائک پینس کا نام نہیں لیا تھا اور پومپیو کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے کہا ایک ڈیلیگیشن کل ایک ترکی میں ایک اور ڈیلیگیشن موجود تھا تو اس جواب کے فوراں بعد ایک کلیریفکیشن ایشو ہو گئی تھی کہ یہ ان کا اس ڈیلیگیشن کے حوالے سے جواب تھا اور پھر آج ابھی اب سے کوئی دس منٹ بارہ منٹ پہلے ملاقات ختم ہوئی ہے ڈیرے گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات ہوگئی جو ڈیرے گھنٹے کی ملاقات ابھی جو بیس منٹ کا شیڈیول ٹائم تھا لیکن ڈیرے گھنٹے کی ملاقات ہوئی تفصیلات ابھی نہیں آئی ہیں کیونکہ ابھی کوئی دس بارہ منٹ ہوئے ہیں وہ ملاقات ختم ہوئے تو ملقات آج ہو گئی ہے مائک بینسرم کہ آج دن میں وہ آئے تھے یہاں پر یہ ملقات اب ہو گئی اب اس کی تفصیلات آگے کیا آتی ہیں اور آپ نے لیٹر کا بھی ذکر کیا تو لیٹر نو تاریخ کا لکھا ہوا لیٹر ہے جس دن یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو غالباً اس کا کوئی اثر ہوا نہیں آپ کے سامنے آج سترہ تاریخ ہو گئی آپریشن ویسے ہی جاری ہے اور ابھی تک کوئی آپریشن بند کرنے کا کوئی اندیر نہیں دیا ہے کہ ایک طرف شام اور روس جو ہیں اور کرد جو ہیں وہ مل رہے ہیں اور ایک طرف امریکہ جو ہے غصے کا اظہار کر رہا ہے امریکہ انخلاق کر رہا ہے ان علاقوں سے ان علاقوں سے انخلاق کر کے پھر اور وہ ترکی پر پابندیہ لگانے کا اندیہ دے رہا ہے تو ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی ترکی کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال مشکل ہے لیکن اس میں چیزوں کو تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے روس کی تو روس تو اس وقت چاہ رہا ہے کہ سیرین فورسز اور ترکی آمنے سامنے نہ آئیں جہاں تک بات ہے کہ جو کردش ایک اور یہ بھی کہ جو پریزنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی ایک سپیچ میں کہا اور باربر پریزنٹ اردوان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کردوں کو خالی پی کے کے اور وائی پی جو جو اس جنگ میں یا اس لڑائی میں شریک ہیں خالی یہ کہہ دینا کہ وہ ترک ہیں وہ غلط اگزیمپل ہے وہ ایسا یہ جیسے آپ کہہ دیں کہ پورا بلوجستان بی ایلے ہے ایسا نہیں ہے آدھے سے بھی کم بمشکل لوگ ہوں گے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں آدھے بھی نہیں ہیں نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک اگر جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کرد ہیں یا جو وائی پی جی ایلیمنٹ جو صدر بشار الاسد سے مل رہا ہے تو یہ کوئی دیر پاس ثابت نہیں ہوگا کیونکہ جب تک امریکہ کی آشربات تھی اس گروپ پر وہ تو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے تھے انہی سے انہوں نے کبزہ لیا تھا دوہزار چودہ میں جب وہ انخلاح ہوا تھا بشار الاسد کی افواج کا وہاں سے تو یہ تو اب اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ بشار الاسد ان پر بروسہ کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور اس میں یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ سیریہ کی نہیں ہے ایک بتیس کلومیٹر کا سیف زون کہا جا رہا ہے اب یہ جو یہاں پہ تیس لاکھ کے قریب مہاجرین ہیں ان کو واپس یہ پاکستانی کی حمدی کے افوان مہاجرین کو اتنے رکھ لی یہ جو سیف بنانا چاہ رہا ہے ترکی اس میں قصد تک کامجابی ہو چکی ہے کتنی پیش قدمی فوج کر چکی ہے پیش قدمی آسان نہیں رہی ہے اس میں ظاہر ہے آپ یہ سوچیں کہ جس گروپ سے وہ لڑ رہے ہیں ان کو ترکی امریکہ نے پورا ٹھین بھی کیا ہے سپورٹ کیا ہے اسلاح بھی دیا ہے اور دائش کے خلاف بھی یوز ہوا تھے لیکن ظاہر ہے کہ آپ ایک دہشتگرد سے لڑنے کے لئے دوسرے دہشتگرد کو اثلا تو نہیں دے سکتے یہ بھی کہیں کا انصاف نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ہوا تھا تو وہ ٹرین لوگ ہیں اور اگر آپ خود بھی دیکھیں جب سے یہ جنگ شروع بھی ہوئی ہے یا 1984 سے جب سے یہ پیکے کے والا معاملہ بھی چل رہا ہے ترکی میں سیویلین کیولٹیز بہت کم ہیں یا جو کیولٹیز ہیں وہ ٹرکیش فورسز کی ہیں یا ان کے فائٹرز یا امریٹنز کی ہیں تو یہ بڑی ایک کیلکولیٹڈ قسم کا اس میں وقت لگے گا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہفتے یا دستے میں ہو سائے گا میرا وقت ختم ہوگیا فیصل صاحب آپ سے انشاءاللہ چونکہ یہ تو صورتحال چل رہی ہے خطے پہ کیا اثرات ہوں گے اور پھر ترکی کے ان خطرات سے دو چار ہو سکتے آپ کس طرح تک کام یا بھی کی امکانات ہیں یہ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اور ذرا مزید کھل کر بات کریں گے انفرشنلی آج دھرنے کی وجہ سے مولانا کی زادی مارچ کی ویسے اس پر ہم مزید بات نہیں کر سکتے بریک کا وقت آن پہنچا اور اگلا چنگ بہت مخصر ہو گئے اس گفتگی وجہ سے لیکن یہ وہی کرد ہیں جن کو امریکہ نے بہت سپورٹ کیا دائش کے خلاف اور اب ان کو چھوڑ دیا گیا اور اب دائش کے جو قیدی نو سو سے زائد مخلف جیلوں میں تھے سیریا میں وہ بھاگ نکلے ہیں یہ بھاگ نکلے بڑا مشکوک لفظ ہے یہ قابل غور ہے بریک کے بعد آئیں گے دیگر موضوعات کے ساتھ راضین آنے والے ہفتے میں مولانا کا زادی مارچ ملکی سیاسی منظر نامہ مزاکراتی ٹیم ان کی ملاقاتیں یہی زیرے بحث رہیں گی ترکی امریکہ کے معاملات پر بات کریں گے بڑی اہم خبر شامی صاحب یہ کاشف حسین صدیقی صاحب جو ہمارے نوجوان ہیں نا انہوں نے یہ خبر دی تھی کل قائد کا سپاہی بابا شیر محمد ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں یہ دورانے پلس ملازمت ان کے باڈی گارڈ رہے باڈی گارڈ رہے قائد عظم محمد علی جناح کے مردان کے قریب ان کی تدفین کی گئی ہے دو مہینے یا دھائی مہینے دھائی مہینے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکار کو سیاستدانوں کو کسی کو فرصت نہیں ملی کہ اتنی عظیم شخص یہ جس نے حضرت قائد عظم محمد علی جناح کی گارڈ کی طور پر فراہ سر انجام دیئے اس کی آخری رسومات میں شریفت اس کو نسبت ہے قائد عظم سے اس کو تو باقاعدہ سرکاری عزاز کے ساتھ دفنانا چاہیے تھا اور یہ ہمارے میڈیا جو ہے وہ بھی قصوروار ہے بہت زیادہ اس نے بھی اس خبر کی اہمیت نہیں سمجھی میں نے کسی ٹی وی چینل پہ اس خبر کے معاملے میں سرکھی چلتے ہوئے نہیں دیکھی آج کے تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پہ بھی خبر نہیں ہے بہت شرم کی بات ہے یہ عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ توجہ کریں نہیں عثمان بزدار تو یہ تو خیبر پختونخواہ میں ہے نا ہاں خیبر پختونخواہ میں یہاں نہیں نہیں میہ والی میں یہ تو علاقہ ہے ہمارے وزیر آزم کا اور اگر وہ تو حفظ اللہ نیازی صاحب کا یہ میہ والی ہے اور یہ پنجاب کا علاقہ ہے بہت پنجاب میں ہوں وہ پختونخواہ میں ہوں وہ سب کا احساسات ہے اللہ تعالیٰ ان کی محفظ کرے ان کے بچوں کا ان کے خاندان کا پوچھنا چاہیے ان کی خبر گیری کرنی چاہیے اب میں اگلے پروگرام میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی محلنہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی سنوار کو ناظرین اس پر بات ہوگی اللہ حافظ موسیقی